تو اے موسیٰ انہیں ڈر سناؤ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے جو بڑے بڑے دن ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں سبر کرنے والوں کے لیے اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے ظاہر ہے سبر اور شکر ہی پورا ایک پورا دین ہے جی تکلیف آنی ہے تو سبر کرنا ہے راحت ملنی ہے تو شکر کرنا ہے اور بس اس طریقے سے آپ کی زندگی کٹتی چلی جائے گی پورے کا پورا دین سبر ہے گرمی میں روزہ رکھنا بھی سبر ہے گرمی میں فجر کے وقت جب نیند بھی نہ پوری ہوئی ہو اٹھ کے نماز جماع سے پڑھنا بھی سبر ہے سردیوں میں تھنڈے پانی سے وضو کرنا اگر گرم میسر نہ آئے تو یہ بھی سبر ہے حلال اور حرام کی تمیز کرنا روکھی سکھی کھا لینا لیکن حرام کا لکمہ اپنے موں میں نہ ڈالنا یہ بھی سبر ہے پورا دین ہی سبر کے گھومتا ہے جی اور پھر ساتھ شکر گزاری کی روش بھی ہونی چاہیے شکر گزاری نہیں ہوگی نہ شکری ہوگی تو وہ سبر بھی آپ اپنا ضائع کار بیٹھیں گے اس حال میں اللہ سے خوش بھی رہنا ہے کیونکہ انسان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں اور انسان کو اس اعتبار سے کوئی مظلوم بھی نہیں مننا چاہیے کیونکہ سورہ اطوبہ نے بالکل فلسفہ کلیر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیئے اس بیعت پہ اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ بیعت یعنی یہ اللہ سے ہماری بیعت ہے ہم نے اپنا بیچ دیا ہے اللہ کے سامنے جنت کے بدلے میں تو یہ سودا تو واقعی مفت کا سودا ہے اگر ہمیشہ کی زندگی اس چھوٹی سی زندگی کے عوض مل جائے صحیح مسلم حدیث ہے آخرت اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے اور انفینٹ یہ سمندر آخرت کی زندگی ہے اور یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے یہ بھی سمندر بھی ختم ہونے والا نہیں ہے جتنا بڑا ہے اس کی اگر آپ ریشو پروپورشن نکالیں لیکن آخرت کی زندگی تو انفینٹ ہے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ آمین وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں اگر میں اس کو ملا دیتا لِقَوْمِهِ ذْكُرُوا اللَّهِ بننا تھا لیکن اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ کیونکہ میں نے لِقَوْمِهِ پر وقف کیا تب علیف کے اوپر پیش خود سے لگانی ہوگی کیونکہ آپ نے اس کا سٹارڈ لینا مبتداد ہونا چاہیے یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو علیکم جو اس نے تم پر کی اِذْ اَنجَاكُم مِّن آلِ فِرَعُون جبکہ اس نے آلِ فیرون سے فیرونیوں سے تمہیں نجات دی يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ جو کہ تمہیں سخت ترین عذاب دیا کرتے تھے اور اس کی بڑی شکل کیا تھی وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وہ زبا کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو آپ اس تکلیف کو امیجن کر سکتے ہیں یہ تو جس کی اولاد ہے ذرا اس سے پوچھیں یہ پڑھنے میں تو ایک سیمپل سا ایک جملہ لگتا ہے کہ فیرونی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے یہ تو وہ ماں جو اس تکلیف کو کاٹ رہی ہے اس سے کوئی پوچھے بہت بڑی اضمائش تھی وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے بچیوں کو عورتوں کو وَفِي ذَلِكُم بَلَاءُمِّ رَبِّكُمْ عَظِيمُ اور اس میں تو تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بہت عظیم اضمائش تھی ظاہرہ اللہ تعالی نے اضمائش میں تو ڈالا ہوا تھا اس اعتبار سے یہ آلماسٹ تین سو سال تک اضمائش کاٹنی پڑی ہے بنی اسرائیل کو لیکن یہ کونٹینیوس نہیں جب کبھی اس کو غصہ آتا تھا کوئی نجومی پٹی بڑھاتے تھے تو یہ کام کرتا تھا پھر بیج میں کوئی ریلیکس کرنے والا پیریڈ آ جاتا تھا اور اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہتا تھا ورنہ تو بنی اسرائیل کی نظلی نہ آگے چلتی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا اس کی طرف سے تمہیں یہ مطلع کیا گیا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو بل ضرور وہ تمہیں اور عطا فرمائے گا یعنی شکر گزاری کے عوض اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے اور نعمتوں کے لئے کہ صرف مال کا آنا ضروری نہیں ہے نعمت میں اچھی صحت اچھی بیوی اچھی اولاد اور سب سے بڑی نعمت کہ انسان ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے مرتے دم تک تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں اس کا مقدر ہو جائیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیوی تکلیف کے اوپر صبر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے نعمت کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے پہ چلے گا تو اسے کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی اس طرح کا دین جو وائزین پیش کرتے ہیں اس دین کا قرآن و سنن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسی لئے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جب سے دین پہ چلے ہیں جی کاروبار ٹھپ ہو گیا جی یہ کونسا کریٹیریہ آپ نے بنا لی ہے ازمائش تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے یہ تو دجالی فطر ہے دجال لوگوں کے یہی مسئلے تو حال کرے گا تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ بارش برسا دے گا زمین سے سبزہ اگا دے گا تو لوگ تو اس کے پیچھے چلیں گے لوگوں کو یہی تو چاہیے تھا اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی جسے وہ جنت کہہ رہا ہوگا دراصل وہ جہنم ہوگی اور جسے وہ آگ بتا رہا ہوگا دراصل وہ جنت ہوگی وہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں پھینگے گا لیکن جائیں گے وہ جہنم میں اور اہل ایمان کو وہ قتل کر کے جب اپنی جہنم میں پھینگے گا وہ جا کے جنت میں نکلیں گے کیونکہ دجال بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ازمائش بن کے آئے گا تو اگر تم شکر گزاری کی رویش اختیار کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا آپ سنن ابی دعود میں حدیث ہے سننسائی میں موجود ہے نبیل اسلام نے حضرت معاز ابن جبل کو یہ نصیت کی تھی کہ معاز فرض نماز کے بعد کبھی بھی اس دعا کو نہ چھوڑنا اللہم اعنی علی ذکریکا وشکریکا وحسن عبادتک اللہم کے ساتھ بھی ہے اور ربی کے ساتھ بھی یہ دعا ہے ربی اعنی علی ذکریکا وشکریکا وحسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور احسن طریقے سے تیری عبادت کروں تو اس کی توفیق بھی ہم نے اللہ سے مانگنی ہے کوئی شخص صرف اپنی کمپیٹینسی کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں نہیں اچیو کر سکتا ہمارا عقیدہ قدریہ والا نہیں ہے کہ ہر چیز انسان کے اختیار میں اور نہ جبریہ والا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی سے کوئی کرواتا ہے نہیں درمیان میں ہم کوشش ہماری ہوگی پھر توفیق بھی مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور اس طریقے سے یہ معاملات آگے چلیں گے وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے کفر کی روش اختیار کری اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدُ تو بے شک میرا عذاب بہت زیادہ دردناک ہے اللہم اجرنا من النار اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کفرانے نعمت نہیں کرنی ایمان کا کفر بھی نہیں اختیار کرنا کفر تو ایک ونسٹائل لفظ ہے تو اگر تم کفر کی روش اختیار کروگے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے اب اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا مزید بریف کی ہے وَقَالَ مُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِن تَكْفُرُوا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کہ دیکھو اگر تم کفر کروگے اور جتنے زمین میں عباد ہے یہ سب کے سب اگر کافر ہو جائیں یا ناشکرے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور ساری تعریفوں کا مستحق پھر بھی وہی رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ کا کفر اختیار کرنا یا اس کی ناشکری کرنا اس سے اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ آیا تھا نا کہ تمہارے رب نے یہ بات تیہ کر دی ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ شکر کروگے تو اور دوں گا اور اگر کفر کروگے تو عذاب آئے گا کسی کوئی عوام آ سکتا ہے کہ کفر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نعوذ باللہ نقصان ہو جاتا ہے یا اسے کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے تو وہ اللہ نے کلیر کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے ان تکفرو انتم ومن فی الارض جميعا تم کفر کرو یا زمین پہ آباد ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہو جائے یہ بفرض محال ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ بے پرواہ ہے تمام تعریفیں پھر بھی اسی کے لئے ہوگی موسیقی